اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹوی لرمید اروج فاطمہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور سپیشلی جن بچوں نے جی سی یو میں ٹیسٹ کو پاس کر لیا ہے ان کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے انٹرویو کے حوالے سے تھامنیل سے بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جی سی یو کے انٹرویو کیونکہ ٹیسٹ جو ہے وہ سارے ختم ہو چکے ہوئے ہیں تو اب انٹرویو کی باری ہے تو انٹرویو کیسے لیں گے کیا ہم نے پریپیئر کر کے جانا ہے اور جی سی یو میں جو ہے وہ کس طرح انٹرویو ہوگا اور کب تک ہوگا آج سارے سوالوں کے جواب جو ہے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں چلیں جی ہم اپنے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اب سٹارٹ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ انٹرویو ہوں گے کب کیونکہ میں آل ریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں جس میں میں نے آپ کو وائس چانسلر کا جو ہے وہ فیس بک پہ جو انہوں نے اپنا میسیج چھوڑا ہوا تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ کیا تھا کہ یکم اکتوبر سے 3 اکتوبر کے درمیان جو ہیں وہ اناؤنسمنٹ آ جائے گی کہ بیچلر والوں کے سپیشلی کب سے انٹرویو ہوں گے تو بیچلر والوں کی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں بیچلر والے جو ہیں وہ ان کے انٹرویو جو ہیں وہ یہ کنفرم ہے کہ وہ یکم کے بعد ہوں گے مین کے یہ جو نیکس ویک آ رہا ہے اس میں ان کے انٹرویو نہیں ہوں گے اور سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں انٹرویو کو پریپیئر کیسے کرنا ہے اب فار اگزمپل آپ کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں انٹرویو کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ فرسٹ ائر اور سیکنڈ ائر کی جو کمپیوٹر کی بوک ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے کر لیں اس میں جو بھی آپ کے دو تین ٹاپک فیوریٹ ہیں وہ آپ کر لیں کیونکہ وہاں پہ جو بھی پینل بیٹھا ہوگا جو آپ کا انٹرویو لے گا تو وہ اس کے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ میبھی آپ سے یہ کہے کہ آپ جو ٹاپک تیار کر کے لیے آپ وہ ٹاپک بتائیں ہم اس میں سے آپ سے کوسٹن کر لیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جس انٹرسٹ کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس انٹرسٹ کا کوسٹن آپ سے کر لیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی رسپانسیبیلیٹی یہ ہے کہ آپ نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا بھی کانفیڈنٹ ہو کہ آپ نے جانا ہے فرسٹ افول وہ آپ سے آپ کا انٹروڈکشن لیں گے انٹروڈکشن لینے کے بعد وہ آپ سے کیا کہیں گے کہ آپ نے اپنا سیلف انٹروڈکشن کرانا ہے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کہ آپ نے ان کو بتانے وہ آپ سے پوچھیں گے نا تو آپ نے ان کو بتانے کہ جی میں یہ پریپیر کر کے لئے اگر وہ آپ کو جنرل کیونکہ بیچلر لیول پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ سے اتنا زیادہ ہائی لیول کا کوسٹن یا کچھ بھی اس طرح کا پوچھا جائے گا تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی بلکل اپنا کانفیڈنس لوس نہیں کرنا بلکل آپ بھی کانفیڈنٹ ہو کے روم میں انٹر ہوں اور اپنا انٹرویو جو ہے وہ بہت اچھے سے دیں تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایمفیڈ والوں کے انٹرویو کیسے ہوں گے بیچلر والوں کا انٹرویو اتنا سخت نہیں ہوتا یا اتنی اس پہ رسٹرکشنز نہیں ہوتی جتنی ایمفیڈ والوں کے لیے ہوتی ہیں تو ایمفیڈ والوں کا جو انٹرویو ہے وہ موسٹ پروبیبلی کہ نیکسٹ ویک میند کے منڈے ٹو سیچرڈے کے درمیان کنڈکٹ ہوگا اور ابھی تک ڈیٹ کیونکہ کنفرم نہیں آئی اور پورٹل پہ میبھی وہ اپلوڈ کر دیں یا میبھی لسٹ لگ جائے یونیورسٹی کے اندر تو اس پہ کیا ہوگا کہ ہمیں کال کر کے انٹرویو کا جو ٹائم ہے یا ڈیٹ وہ یہ ہے تو اس میں بھی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے آپ نے کرنا کیا ہے فرسٹ او فال وہی باتیں کہ بلکل کانفیڈنٹ ہو کے جائیں آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے آپ اس کے اکارڈنگ آپ کوئی بھی جو بھی آپ نے بیچلر میں یا ایم ایسی میں کوئی بھی آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے آپ ایک سبجیکٹ یا دو سبجیکٹ کو بہت اچھے سے کر لیں سارے پوائنٹس ایک دفعہ ریوائز کر لیں کلیر کر لیں اپنے مائنڈ کے اندر اور اس کے بعد اپنے جو جرنل نالیج ہے اس کو جو ہے وہ آپ کو جو مطلب بیسیک میٹس ہے یا بیسیک آپ کا جو بھی سبجیکٹ میں جیسے میتھمیٹکس کی بات کر رہی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے بیسیک کانسرپٹ آپ کے سر ٹرونگ ہونے چاہیے جب آپ کے بیسیک کانسرپٹ سر ٹرونگ ہوں گے اور آپ ایک سے دو سبجیکٹ جو بھی آپ کو بہت اچھے سبجیکٹ ساتھیں آپ ان کو چوز کر لیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ اپنا اسی طرح سیلف انٹروڈکشن کروائیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ آپ سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کون سا ٹاپک یا کون سا سبجیکٹ جو ہے وہ تیار کر کے لے کے آئے ہیں تو آپ ان کو ڈائریکٹلی بتا سکتے ہیں کہ میں یہ سبجیکٹ تیار کر کے لے کے آیا ہوں یا لے کے آئی ہوں تو ہوپس ہو کہ وہ آپ سے اسی کے ریلیٹڈ کوسٹن پوچھیں گے اور انٹرویو جو ہوتا ہے وہ آلموسٹ فائیو ٹو ٹین منٹس کا ضرور ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بچے کو سارا چیک کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کس ٹائپ ہے کس لیول پہ ہے کیا اس نے ڈگری ایسے ہی تو نہیں لے لی اپنی یونیورسٹی میں مطلب چٹنگ وغیرہ کر کے یا اللیگل وہ نولیج چیک کرتے ہیں بیسیکلی کہ آپ کے پاس نولیج کتنا ہے اپنے سبجیکٹ کے اکارڈنگ تو کیا ہے کہ امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ نے انٹرویو جو ہے وہ اس طریقے سے تیار کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے بیسیک کانسرپ سے ٹرونگ ہونے چاہیے آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں اپنے سبجیکٹ کے اکارڈنگ پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو نہیں بھی پتا ابھی بھی ون ویک ہے آپ ڈیلی اگر ایک بک کو بھی سٹڈی کرتے ہیں تو ایزی لی جو ہے وہ آپ اپنا انٹرویو جو ہے ایبو کلیر کرسکتے ہیں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں